بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیصلہ کن چوبیس گھنٹے شروع ہو گئے ہیں کیا اتنی حمد ہوگی چیف جسٹس میں اور ان کے ساتھ بیٹھے دو مزید ججز میں کہ وہ شباز شریف کو گھر بھیج سکیں تو انہیں عدالت بھی ہو گئی ہے عدالت کی ڈس اوبیڈینس بھی ہو گئی ہے آئین بھی توڑ دیا گیا ہے اتنی زیادہ دفعات لگائی جا سکتی ہیں کہ اگر کوئی بھی ملک قانون پر چلنے والا ہوتا تو ابھی تک پوری حکومت گھر جا چکی ہوتی عمران خان کے لیے تین اپریل کو اتوار والے دن عدالتیں کھول کے سات اپریل کو فیصلہ سنا کے نو اپریل کو رات بارہ بجے عدالتیں کھول کے اس فیصلے پر امپلیمنٹ کروایا گیا اور یہ ساری جو پریکٹس ہے یہ چھے دن کے اندر اندر کی گئی سو دن ہو گئے ہیں جب سے سپریم کورٹ اس معاملے میں پڑھی ہے سو دن سے ریاتیں کر رہی ہیں اگر یہ اگلے چوبیس گھنٹے میں بھی فیصلہ کن کچھ آرڈر نہیں آتا تو سمجھ جائیے گا کہ سب ملے ہوئے ہیں کڑوی بات ہے لیکن ظاہر ہے کہ امید ایک حد تک رکھی جا سکتی ہے فیصلہ کن دن ہے بظاہر یہی لگتا ہے کہ چیف جسس ڈٹے ہوئے ہیں اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے لیکن وفا کی حکومت نے پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے الیکشن کروانے سے انکار کر دیا ہے حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسری چیز جو کچھ سمجھدار لوگ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر ان کو نااہل کر کے گھر بھیجنے کا بھی آرڈر آ گیا تو یہ اس کو ماننے سے انکار کر دیں گے اور کیونکہ کمپنی ان کے ساتھ کھڑی ہے وہ بیروکرسی کو کہے گی کہ ابھی انہی کی بات مانو یہی حکومت ہے اور ساری بیروکرسی لائن حاضر رہے گی سو سپریم کورٹ کے ان کو نکالنے کے حکم کی بھی خلاف ورزی کر دی جائے گی اور یہ ویٹ کریں گے کہ جب قاضی آ جائے گا تو سارے مسئلے وہ خود ہی سالو کر لے گا پلان ٹوینٹی ٹوینٹی تھری پہ پورا عمل درامت ہوگا سو یہ تین چار مہینے کے لیے عدالت کی حکم عدولی کے لیے بھی منٹلی پریپیرڈ ہیں اگر انہیں نکال بھی دیا جاتا ہے تو یہ تسلیم نہیں کریں گے ایسے میں میرے ذہن میں ایک چیز چل رہی ہے کہ چیف جسٹس اس کیس کو تو سن رہے ہیں ایک سپریٹ سو موٹو وہ لے سکتے ہیں ایمپلیمنٹ نہیں کیا جارہا جو ہم آرڈر دے رہے ہیں ڈیسو بیڈینس کا آئین کی آرٹیکل چار پانچ اور چھے کا اور توہین عدالت کا اس پہ آٹھ یا دس ممبر بینچ بنا کے ایک سپریٹ کیس سننا شروع کر دیں یہ تو الیکشن کے حوالے سے کیس ہے نا لیکن اگر ایک اور کروائی کرنی ہے تو سپریٹ بینچ بنائیں اس سے کیا ہوگا کہ جب وہ سزا دیں گے نا اور یہ سزا سمجھنی ٹرائل میں تینی منٹی فارغ ہونا ہے انہوں نے تو وہ بینچ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے فیصلے کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا ان کے پاس چیف جسٹس اپنی طاقت شو کر چکے ہیں آٹھ ججز کو بٹھا کے آٹھ صفر سے جو قانون سازی کی گئی تھی اس پہ جو سٹے دیا گیا ہے آٹھ صفر سے دیا گیا ہے چیف جسٹس کے پاس سٹریندھ ہے سپریم کورٹ میں آٹھ سات کا نمبر ہے اس وقت اور چیف جسٹس اگر دس ججز کا گیارہ ججز کا بھی بینچ بنائے تو آٹھ تین سے فیصلہ آ جائے گا اور یہ حکومت پوری گھر جائے گی اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے ایون وہ فل کورٹ بھی بنا دیتے ہیں اس حکومت کو اب توہین عدالت میں گھر جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا تو مجھے امید ہے کہ ایک نیا بینچ بنا کے یہ تین ججز کا جو انہوں نے ایک ٹارگٹ رکھا وہ ختم ہو جائے گا ایک تو یہ چیز دوسرا یہ جو پلی لینے جا رہے ہیں کل دو قسم کی ہوگی ایک تو بلکل واضح ہے کہ انہوں نے جو شروع کیا تھا مذاکرات کی بات کو کہ یہ ٹائم ضائع کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ عمران خان کو بھی بات پتا ہے کل جا کے آج تو بڑھ کے ماری ہیں نا انہوں نے آپ نے دیکھا پارلیمان میں کیسے کہا کہ ہم کیوں مانے ججز کیوں بتائیں گے وزرادم کیوں بات مانے سپریم کورڈ کی اور اس سے کی باتیں کر رہے ہیں کیسے آئین ان کو پتا ہی نہیں ہے لیکن یہ سپریم کورڈ میں جا کے کہیں گے جی مذاکرات کیلئے ہمیں ٹائم چاہیے جماعتیں بہت زیادہ ہیں مسائل بہت بڑے ہیں کنسنسس کروانا ہے حکومتیں گرانی ہیں مصرف صوبوں کی وفاق کی ٹائم لگے گا ہمیں مزید وقت دیا جائے یہ ایسی بات کر سکتے ہیں جس میں سراجلہ کا کردار بھی بڑا اہم ہوگا اور وہ بھی کہیں گے جی کہ ہاں پروگرس ہو سکتی ہے میری ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں لیکن ہمیں پلیز مزید وقت دے دیں یہ تو پھر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چلو جا کے وہاں لیٹیں گے منت سماجت کرنے کی ہو سکتے ہیں بات مان لی جائے لیکن سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ پیچھے چلتا رہے پیسے آپ نے ریلیز کرنے ہیں یہ توہینِ عدالت الٹے بھی لٹک جائیں اس سے بچ نہیں سکتے توہینِ عدالت ہو گئی ہے اب بچنے کا کیا طریقہ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ عدالتی کروائی کا بائیک آٹ کر دیں اور عدالت کے کسی فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں اور ملک میں مارشاللہ لگ جائے بس اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے بچنے مارشاللہ لگا ہوا ہے لیکن پھر وہ جب اس طرح کی حکومت دولی ہو جائے گی کہ حکومت عدالت نے ختم کر دیا اور وہ چل رہی ہے تو وہ تو غیر آئینی حکومت ہوگی یعنی ان کو غاصب قرار دیا جائے گا آج نہیں کل نہیں چھے مینے بعد سال بعد جب بھی الیکشن ہوں گے جو حکومت آئے گی ان کے اس فیصلے پر ان کے خلاف آرٹیکل چھے کی کاروائی کرے گی نہ صرف شہباز شریف پہ بلکہ پوری کابینہ اس میں لٹکائی جائے گی اور مزے کی بات ہے کہ اگر سال بعد الیکشن ہوتے ہیں تو قاضی فائد عیسیٰ عمرتہ بندیال کے بعد ایک سال کے لیے آئیں گے وہ جب چلے جائیں گے تو جسٹس اجازو لحسن ہوں گے کیو جسٹس اور اس وقت یہ کیس اگر چلتا ہے اکتوبر نومبر دوہزار چوبیس میں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ کیا ہونا ہے ان کے ساتھ کتنے لوگوں نے لٹکائے جانا ہے رسیاں کم پڑ جانی ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ مشرف نے دوہزار سات میں امرجنسی لگائی تھی اس پہ سزا اس کو دوہزار انیس میں ہوئی تھی انیس بیس میں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پرانا جرم بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا تو یہ جو جرم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم عدالت کا حکم نہیں مانیں گے اور اگر حکومت گھر بھی بیج دی تو ہم حکومت جاری رکھیں گے دوز دمکی سے یہ آئین توڑنے کے مترادف ہوگا اور اس کی سزا سزا موت ہے اس سے کم کوئی سزا نہیں ہے مشرف کو کتنی سخت سزا دی گئی تھی کہ گسیٹ کلاو تین دن کے لیے لاش لڑکاؤ یہ ہوگا ان کے ساتھ تو سوچ سمجھ کے یہ کریں گے جو بھی عدالت میں جاکہ انہوں نے جواب دینا ہے آتے ہیں چابی والے کھلونے کی طرف ناظرین یہ ذرا سنیں دس طریق آخری طریقے کوئی الٹی میٹم نہیں یارانو لانگ مار چوئے گا ٹھیک ہے جی یہ آپ کو بتا دیا ہے چابی والے کھلونے نے اب اس چابی والے کھلونے کی چابی بھری ہے کمپنی سرکار نے چودہ کوئی الیکشن ہے تم دعویٰ کرتے ہوگے تم ایک بڑی جماعت سے تعلق رکھتے ہو تم الیکشن کی تیاری کروگے یا لانگ مارچ کروگے مجھے آپ بتائیں کوئی سیاسی جماعت جو اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کے ٹکڑوں پہ نہیں پال رہی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں نہیں بیٹھی ہوئی وہ الیکشن کی تیاری کرے گی یا لانگ مارچ کرے گی آپ مجھے بتائیں ان کو تو صبح شام الیکشن کی تیاری کرنے چاہیے ان کو تو اپنے ٹکٹ کر کے اور سارے لوگوں کو تیار کرنا چاہیے ان کے پاس تو اچھا چانس ہے نون لیگ نے اپنے لوگوں کو ٹکٹ ہی نہیں دیا یہ تو اچھی یہاں سے ہو سکتا ہے کہ وہ آردہ سیٹیں نکال لیں لیکن کیا الیکشن کا سوچ بھی نہیں رہے لانگ مارچ کر رہے ہیں تاکہ گیارہ کو ہم چلیں اور چودہ کو آئین ہم جیٹی روڈ سے گزر رہے ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پہ تو افراد تفرید دفان ہے اور دوران لاشیں کچھ گرا دی جائیں اور الیکشن لمبے عرصے تک ملتوی اور مجھے ایک اور خدشہ ہے کمپنی اس حد تک کمینے پن پہ اتری بھی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس چابی والے کھلونے کو ہی مار دیں الیکشن ملتوی کروانے کے لیے اس کو مار دیا تو اچھے خاصے دنگیں فساد ہو جائیں گے سپانسرڈ بھی ہوں گے کچھ نیچرل ہی بھی ہوں گے آپ امیجن کر سکتے ہیں دو تین مہینے لیٹ کروا دی الیکشن تو بس پھر تو سارے ہی کٹے ہی ہوں گے ہوں گے یا نہیں ہوں گے قاضی آ جائے گا پھر تب تک تو کوئی بھی پلان ہو سکتا ہے میں اس چابی والے کھلونے کو بھی کہوں گا کہ یہ وقت نہیں ہے استعمال ہونے کا یہ وقت ہے الیکشن لڑو اگر جیت سکتے ہو تو جیتو آؤ اپنی حکومت بناو جو نافذ کرنا ہے وہ نافذ کرو لیکن چابی پہ چلو گے تو یہ تمہیں کبھی بھی سیاسی طور پر کامیاب نہیں ہونے دیں گے چابی جب بھی یہ دیتے ہیں کسی کو فتنہ پھلاتے ہیں فتنہ پھلانے والے مت بنو یہ وقت ہے ملک میں افاظت کیلئے باہر نکلتے ہو تو تم ملک کی بائیس کروڑ عوام سے دشمنی کر رہے ہو سوچ سمجھ کے چابی والے کھلونے کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں چابی لینے سے انکار کرتا ہوں اور اسے اپنی چابی توڑ دینی چاہیے اور اس کے بعد اپنے آپ کو آزاد کر لیں اس غلامی کی زندگی سے آزادی کی زندگی لاکھ درجے بہتر ہیں کیو جسس کا بہت بڑا انتحان ہے اگر پریسائسلی دیکھیں تو تقریباً بارہ تیرہ گھنٹے رہ گئے ہیں سماعت شروع ہونے والی ہیں یہ سماعت ہو سکتا ہے چند گھنٹے چلیں اور اس کے بعد آرڈر کل رات تک شام تک یا رات تک آ جائے گا جو بھی اس کے بعد دیا جائے گا وہ شارٹ آرڈر ہوگا اس میں جو بھی باتیں بتائی جائیں گی کوئی سخت آرڈر ہوگا کوئی توہین کی کروائی کے لیے نوٹس کیے جائیں گے کیا ہوگا یہ ہمیں کل رات شام یا رات تک پتہ چل جائے گا دعا کریں کہ پاکستان کے لیے کچھ بہتر ہو آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ باگر سب کا ہمیں ناصر ہو آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ